سال 1987 میں آئی فلم میسٹر انڈیا تو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی جس کے کہانی میں میسٹر انڈیا بنے آنیل کپور شریدیوی کے ساتھ مل کر انات بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور انہیں ویلیل مگیمبو سے بچاتے ہیں یہ سب دکھایا گیا تھا فلم کی اسی ایموشنل ڈراما کہانی کو فلم میں کام کرنے والے کلاکاروں نے کافی خوبصورتی سے اتارا اور فلم کو ہٹ بنایا ورتبان میں اسی فلم کو پورے 33 سال ہو گئے ہیں پر آج بھی اس فلم کی یادیں لوگوں کے ذہن میں ہیں لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم کے 33 سال کے بعد اس فلم کے کلاکار آج کہاں ہیں کس حال میں ہیں اور کیسے دکھتے ہیں تو اس لئے ہماری آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فلم میں کام کر چکے کچھ کلاکاروں کی آج کی حالت سے روح برو کروائیں گے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں کون سے ہیں وہ کلاکار نمبر ون انیل کپور فلم میں مسٹر انڈیا اور ایرون برما کا کردار نبھاتے ہوئے ایکٹر انیل کپور نظر آئے اس کردار میں ان کا بنے تو تھا ہی لاجباب وہیں ان کا کوٹ پہنے اور ٹوپی والے لکنے بھی لوگوں کا دل جیتا لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں مسٹر انڈیا کا کردار نبھانے والی انیل کپور آج پہلے سے کافی بدل گئے ہیں یا 64 سال کے ہو گئے ہیں پر اس عمر میں یہ اس فلم کے انصار زیادہ یانگ ہینسوم اور فٹ نظر آتے ہیں ان کے چہرے پر کوئی بھی جھوریاں نہیں ہیں وہیں آج فلم کے اکارڈنگ کا ڈرسنگ سٹائل بھی بدل گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ 64 سال کے یہ ایکٹر آج بھی فلموں میں ایکٹیو ہیں اور ان کے آنے والی فلم کا نام ہے جگ جگ جیو وہیں اگر بات کریں ان کی نیجی زندگی کی تو انہوں نے سنیتا کپور سے شادی کی ہے جن سے انہیں بیٹی سونم اور بیٹے ہرش وردن ہے اور اپنے اسی پریوار کے ساتھ یہ مومبئی میں اپنے آلی شان بنگلے میں رہتے ہیں فلم میں اناک بچے کا کردار نبھایا تھا آفتاب شفدسانی میں جن کے بہت گھنے بال اور پیارے سی مسکان تھی لیکن دوستوں آپ کو بتانے فلم میں بطور بال کھلاکار نظر آئے یہ ایکٹر آج کافی بدل گئے ہیں آج یہ 42 سال کے ہو گئے ہیں جہاں اس فلم میں یہ پیارے سے بچے کے افتار میں نظر آئے وہیں آج یہ سٹائلش اور ہینسم پسنالٹی والے ہو گئے ہیں یہ آج کافی زیادہ سٹائلش کپڑے پہنتے ہیں ساتھ ہی ان کا ہیر سٹائل بھی بدل گیا ہے ان سب بدلاف کے ساتھ آج انہیں پہچاننا مشکل ہے وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے اپنے ابنے کریئر کو جاری رکھا ہوا ہے حالی میں یہ ٹوم ڈک اینڈ ہارڈی ٹو میں نظر آئے تھے وہیں اگر بات کر ان کی نیجی زندگی کی تو انہوں نے ابنے تری نندسان سے شادی کی ہے جن سے انہیں ایک بیٹی بھی ہے اپنے اسی پروار کے ساتھ یہ ممبائی میں رہتے ہیں نمبر 3 شری دیوی مستر انڈیا کی پریمی کا سیما کا کردار نبھاتے ہوئی اپنے تری شری دیوی نظر آئیں جنہوں نے فلم میں ہوا ہوای گانے پر ڈانس کیا لیکن دوستوں فلم کی مکھیا بنیتری کا کردار نبھانے والی شری دیوی آج ہمارے بیچ نہیں ہے سال 2018 میں 54 سال کی عمر میں یہ دنیا کو الودا کہہ چکی ہیں اور اپنے پیچھے اپنے فلم میں ماتا پتی بونی کا پور اور دو بیٹیاں جانوی اور خوشی کو چھوڑ گئی ہیں نمبر 4 کرننات کرننات مسٹر انڈیا میں چشمی والے بھولے سے بچے جگل کا کردار نبھاتے نظر آئے تھے جنہوں نے اپنی معصومیت سے لوگوں کا دل جیتا تھا پر اس فلم کے بعد انہوں نے ایکٹنگ سے بریک لے لیا اور اپنی پڑھائی میں بیزی ہو گئے لیکن اس فلم میں جگل کا کردار نبھانے والی یہ چائل آنٹسٹ آج کافی بدل گئے ہیں یہ آج سینتے سال کے ہو گئے ہیں جہاں اس فلم میں یہ چشمہ لگائے کافی کیوٹ نظر آئے تھے وہیں آج یہ ہینسوم اور مارچو پسنالٹی والے ہو گئے ہیں ان کے ہیسٹائل سے لے کر ڈرسنگ سے ان سب کچھ بدل گیا ہے جسے کہ آپ انہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے وہیں آپ کو بتا دیئے سال 2001 میں آئے فلم پاک گلپن سے اپنے کریئر کی دوبارہ شروعات کر چکے ہیں اور اب تک یہ کئی فلموں میں بطور مکہ بریتا نظر آئے ہیں حالی میں انہیں گنس آف بنار اس فلم میں دیکھا گیا ہے وہیں بات کریں ان کے نیجی جیون کی تو فلحال یہ سنگل ہیں اور مومبائی میں اپنے پریبار کے ساتھ اپنے کریئر پر فوکس کر رہے ہیں دوستو آپ کو فلم میں ٹینہ نام کے چھوٹے سی بچی تو یاد ہی ہیں جو انیل کپور اور شریدیوی کی جان تھی ٹینہ کا کردار نبھانے والے اس بچی کا نام ہے ہزان خودائی جی جنہوں نے محض چھ سال کی عمر میں اپنے کردار کو بہت ہی خوبصورتی سے پردے پر اتھارا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ فلم میں چھ سال کی ٹینہ کا کردار نبھا کر پرسید ہوئی یہ ابنیتری یہ آج پچیس سال کی ہو گئی ہے اور پہلے سے کافی زیادہ خوبصورت اور گلامرس دیکھتی ہیں ان کا ڈرسنگ سنس بھی کافی بدل گیا ہے ساتھ ہی ہیر سٹائل بھی بدل گیا ہے انہی سب بدلاف کی وجہ سے آج انہیں پہچان پانا مشکل ہے بتا دیں آج ہزان فلم انڈسٹری سے دور لنٹاس نام کی کمپنی میں ایکزیکیوٹیوٹیو مارکٹنگ کے طور پر کام کرتی ہیں اور اپنے پریبار کے ساتھ موبئی میں خوشحال جیون جی رہی ہیں تو دوستو آپ کو ان میں سے کس کلاکار کی آج کی حالت کے بارے میں جان کر ہیرانی ہوئی آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولورڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں